سبسکرائب کیجئے اومر جی ایکسپلورر کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے اور یہ ہے بلکل فری ریس ون دو ہزار آٹھ میں آئی تھی پہلی بار جس کے مین ہیرو تھے سیفلی خان تو دوستوں ریس 3 کے بریک ڈاؤن کے بارے میں جانے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اور کوئی بھی سین مس مت کرنا ورنہ آپ لوگ ریس 3 کے بریک ڈاؤن کے بارے میں جاننے سے رہ جاؤ گے تو دوستوں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اومر جی ایکسپلورر سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیکھ ریٹکل کے بٹن کو ٹچ کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بعد میں آنے والے بیل کریں گا اور ٹچ کر کے نوٹیفیکشن آن کر لیجئے تو فرنڈز ریس 1 جو 2008 میں پہلی بار آئی تھی اور اس کے مین ایکٹر تھے سیفلی خان اور اسی طرح اس فلم کو کافی زیادہ پاپولارٹی ملی اور ساتھ ہی ساتھ کافی زیادہ کلیکشن اس نے بورڈ سے کیا اسی وجہ سے ریس 2 لانچ کی گئی اور ریس 2 بھی بہت اچھا کلیکشن کر چکی ہے دوستو ریس 2 میں سیفلی خان کے ساتھ ساتھ جان ابراہیم بھی اس پکچر میں آئے اور اسی وجہ سے شاید اس پکچر کو اور زیادہ پاپولارٹی ملی تھی لیکن دوستو ریس 3 کے آتے آتے اس پکچر کے سبھی ہیرو بدل گئے اور ساتھ ہی ساتھ اس پکچر کے ڈائریکٹر اور پروڈیوچر بھی بدل گئے دوستو جہاں اس پکچر میں پہلے سیفلی خان مین ایکٹر ہوا کرتے تھے وہیں اب یہ چیز سلمان خان کو مل چکی ہے دوستو ریس 3 کے ٹیلر میں دیکھنے پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلمان خان اس پکچر میں لیڈ رول کریں گے حالانکہ ان کے ساتھ بابی دیول بھی اس میں ہیں لیکن یہاں پر سیفلی خان نہیں ہے فلم میں مین ایکٹرز کا کام جیکلین کر رہی ہے حالانکہ ایک ایکٹر اس فلم میں ایسا بھی ہے جو ریس 1 سے لے کر ریس 3 تک لگاتار ان پکچر میں رہا اور ان کا نام ہے آنیل کپور دوستو حالانکہ ان ریس 1 اور ریس 2 دونوں میں ہی آنیل کپور کو ایک کومیڈین کے حساب سے لیا گیا تھا لیکن اس پکچر میں آنیل کپور بھی فائٹنگ کرتا ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو اس پکچر کے ٹریلر کو دیکھنے پر لگتا ہے کہ پوری پکچر میں ہی فائٹ ہی فائٹ ہوتی رہتی ہے لیکن ٹریلر میں ایک بھی بار ایسا نہیں رکھایا گیا کہ اس پکچر کا نام جس طرح ریس ہے اس طرح پکچر میں سلمان خان کی کہیں پر بھی ریس لگا رہے ہوں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ پکچر دیکھتے سمیں ہمیں ایک ریسنگ سین ضرور دیکھنے کو ملے لیکن دوستو اس پکچر میں بہت ہی زیادہ لڑائیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ فائٹنگ کے ساتھ بہت زیادہ مسالہ ہے دوستو یہاں پر آنیل کپور کومیڈین سے ہٹ کر فائٹنگ میں آ چکے ہیں اور ان کے دو بیٹے بھی اس میں دکھائے گئے ہیں تو دوستو یہ تھا ریس ٹری کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹ جو ان کے بارے میں شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوگے یہ پھر ٹریلر دیکھنے کے بعد آپ اس بات کو بتا کر چکے ہوگے لیکن دوستو اس کا جو مین لنک نکل کر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کیا اس پکچر میں ایک بھی بار سلمان خان نے ریس لگائی ہے کسی اور کے ساتھ تو ایسے میں یہ چیز دیکھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا حالانکہ یہ پکچر کا ٹریلر پندرہ مئی کو لانچ ہوا تھا اور ابھی تک اسے لگ بھگ ایک کرونا پچاس لاکھ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا آپ نیچے کمنٹ کر کے پتانے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیکھنے کے بٹن کو ٹچ کر کے ہمارا چینل سبسکرائب بھیجئے ابھی کے لئے اتنا ہی جائے ہند وندے ماترم اور نا ہمارا چینل سبسکے اور نا ہمارا پچیو سو برد تک مخصر ہمارا چینل سبسکر وہ تک م 33亢reen